موسیقی کہ آج کل ملک کے اندر حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں اور خاص کا ریاست کرناٹک کے اندر جو بات آپ دیکھی ہے تو ریاست کرناٹک کے اندر بھی مسلم قیادت گرنے کی کئی وجوہاں تھی یہ ایک تو مسلم طبقات آپس میں بکھرے ہوئے ہیں اور ہر آدمی اپنے نظریے پر کام کر رہا ہے تنظیم کے لوگ اور بعض لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں روپے کے لیے لیندین کا جب ماں ملاتا ہے تو وہاں بھی کون کیا دے رہا ہے ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کی جاتی بلکہ کون ہم کو کوسی پارٹی ہم کو کیا دے رہی اس میں ہم لوگ بٹ جاتے ہیں جس کا فائدہ خاتر خواہ غیر ضروری پارٹیوں کو مل رہا ہے اس کے لیے تمام مسلم طبقات کو چاہیے کہ وہ مل جل کر یہ ایک متفقیقہ فیصلہ کریں پیسے پر نہ جائیں اور اپنے ذہن کو اس میں نہ ڈالیں جو بھی فیصلہ کریں انشاءاللہ اگر چاہیں تو ہم دوبارہ جو پہلے حالات تھے ہمارے کئی یمیلے ہوا کرتے تھے اور کچھ یمپی بھی ہوا کرتے تھے کرناٹک سے آج بھی وہ چیز لا سکتے ہی بشرتے کہ ہم لوگ جو ہے غور و فکر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے بغیر کسی آس لگائے پارٹیوں کے پیسوں کی آس لگائے بغیر جو ہے کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فیدہ ہو سکتا ہے ریاستہ کرناٹک میں غالباً پچیس ایسے ہاتھ ہیں یہاں پر صرف امیدوار مسلم موٹرز سے جیت سکتا ہے یہاں مسلم موٹرز کے ساتھ جو ہے صرف اور مسلم موٹرز سے جیت سکتا ہے وہاں پر بھی برادرہ وطن دیگر مذہب کی نمائندے یہ تو چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مزاق ہے مزاق بنا لیا ہے انتخابات کو ہر کوئی ایک نئی پارٹی بنا کر اس میں شامل ہو جاتا ہے اور بعض لوگ ہم لوگ کیوں سیاست سے دور رہیں ہم لوگوں کو یمپی بننا چاہیے یا یمیلے بننا چاہیے جبکہ وہ کاؤنسلر بننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ایسے لوگ آ کر اس میں شامل ہو کر اور جو ہے اوٹوں کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں اور جس کا خاتر خواہ پیدہ جو ہے غیروں کو ہو رہا ہے اور جہاں مسلمان آنے کی جگہ ہے وہاں جو ہے چار چار پانچ پانچ مسلم لیڈران کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑائے جاتے ہیں بعض مردب آئی سی بھی ریپورٹ آ رہے ہیں جیسے اب گزرات کا الیکشن چل رہا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ کئی مسلم جماعتیں جو ہے دوسروں کو کامیاب کرنے کے لیے بی ٹیم بن کر جو ہے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں ہم بٹوانا چاہتے ہیں دیکھئے اس کی خاص مثال بنگال کے اندر الیکشن ہوا جب تمام مسلمان جتنے بھی تنظیموں کو ٹھکرا کر جو ہے ایک پارٹی کو لے کر آئے تو ایسے تمیلناٹ میں بھی ہوتا ہے اور تیلنگانہ میں بھی ہوتا ہے بس ریاستوں میں جو ہے سمجھداری سے دلی میں ہوا ہے سمجھداری سے کام لیا جاتا ہے اگر کرناٹک کے لوگ بھی جو ہے اگر یہ ہو کر جو ہے کچھ کام کریں گے تو خاطر خاص ضرور انشاءاللہ پیدا ہوگا بلا لحاظ سیاسی جماعت کے مسلم خیالت بڑھانی چاہیے ہیں بتائیے ہیں جی وہی ہم لوگوں کو جو ہے کون ہے کیا ہے وہ دیکھنا نہیں سیکلر ذہن کے کون آدمی ہوتی ہے کوئی جماعت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے غیروں کے اوٹوں کے ساتھ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اب آپ نے بتایا کہ بہت سارے حلقے ہیں جہاں مسلم اوٹوں کے ذریعے ہی سے جو ہے وہاں یمیلے ایم پی بن سکتا ہے ایسا بالکل جو ہے میرے ذہن سے تو ناممکن ہے غیروں کو لے کر ہی ہم جو ہے غیروں کے ساتھ ہی رہ کر ہم جو ہے یمیلے ایم پی وغیرہ بنا سکتے ہیں اپنے بلبوتے پر اگر کوئی بول رہا ہے کہ میری پارٹی اپنے مسلمانوں کے بلبوتے پر یمیلے بن رہا ہے یہاں تک کیا میں کہتا ہوں کانسلر بھی جو ہے اپنے بلبوتے پر بنانا مشکل ہے یہاں پر اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ مسلم قیادت ختم ہو جائے اب دیکھئے ہمارے علاقے کے اندر جہاں چھوٹے موٹے جو مسلم کانسلر وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کو بھی ختم کرنے کی سازشیں دلیت وغیرہ کو یا دوسروں کو دے کر ان کو بھی ختم کریں یا تو عورتوں کو ریزرویشن کیا جا رہا ہے یا تو دلیتوں کو ریزرویشن کیا جا رہا ہے ان کی خواہش کیا ہے کہ دلیت اور مسلمان آپس میں بھیڑے ہیں اور قیادت چھوٹی قیادت کو بھی ختم کر دیں پوری طرح سے پاکو ساب کر دیا جائے دلیتوں کی اور مسلم قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گا نہیں نہیں پہلے اب جو ان کی کوشش ہو رہی ہے اب ہمارے اس علاقے کے اندر مسلم لیڈر جو چھوٹے چھوٹے کانسلرس ہوگا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اب ہم لوگ آواز اٹھائیں گے بھئی یہاں کیوں ریزرویشن دیا جا رہا ہے تم جو اپنے علاقوں میں دو تو وہ نہیں دیں گے اب دلیتوں سے ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے یہ سازش ہے ان کی دور اندرشی سے اگر سمجھیں آپس میں لڑانے ہم جو ایک تنظیم بنا کر اس کے لئے کام بھی کر رہے ہیں غدام العلماء کے نام سے پوری ریاست کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں علماء کو جوڑنے کی ہم لوگوں کی خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ علماء جوڑ جائیں گے تو امت کے اوپر خاترخواہ اس کا اثر ہوگا اور وہ لوگ جو ہے سب مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے اس کے لئے ہم کچھ توہ پہ تہائب دے کر ان کو جو ہے بہت سارے ان کو دیگر چیزوں میں شامل کر کر ان کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے جب جھوڑ جائیں گے علماء تو مسلم قوم بھی جو ہے یہ کھونے کی انشاءاللہ قوی امید ہے اور تیسرا سب سے اہم بات کیا ہے آج کل جو حالہ تھی بہت سارے لوگ جو ہے اوٹنگ کے ٹیم پر بہت لا پرواہی غفلت برت تھی بہت ہی لا پرواہی تو اس کے لئے چاہیے کہ علاقے کے مسلم تنظیمیں ہو یا علاقے کے ذمہ دار ہو اور خود علماء کو بھی آگے بڑھ کر اس تعلق سے غور و فکر کرنا چاہیے لوگوں کو جو ہے اوٹر ایڈی ہے یا نہیں ہے علاقے کے اندر اور اوٹنگ کے موقع پر بھی جو ہے بھئی ہمارا ایک اوٹ سے کیا ہونے کا جانے کا ہے ہمارا ایک اوٹ سے کوٹ نہیں ہے میلے بننے کا ہے امپی بننے کا ہے کانسلر بننے کا ہے یہ جو غلط بہمیاں ذہنوں میں ہی اس کو ختم کرنا چاہیے آپ کا یہ اوٹ بھی جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کا اثر پوری حکومت پڑتا ہے ہماری ریاست سے لے کر جو ہے مرکزی سرکار تک اس کا اثر ہوتا ہے ایک ایک اوٹ کا اس کے لئے جو ہے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سب کو ملجل کر لا پروائی اور غفلت کے بغیر اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے سب سے پہلے ابھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت سارے مسلم لوگوں کے ختم کیے جا رہے ہیں اوٹر ایڈی وغیرہ ان کا نام مٹایا جا رہا ہے اوٹر لشٹوں سے تو اس کی طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے اور جو بچے اٹھارہ سال کے ہو چکے ہی فوراں ان کو بھی اوٹر ایڈی کا انتظام کریں لڑکے ہو لڑکے ہو کالیج میں پڑھنے والے ہو یا باہر کام کرنے والے ہو ایسے تمام لوگوں کو جو ہے لے جا کر جو ہے اوٹر ایڈی کا انتظام کرانے کی سخت ضرورت ہے